امہ کی حیثیت ایک تنظیم کی ہے ایک ارگنیزیشن کی ہے تنظیم کوئی کبھی بنتی ہی نہیں جب تک کوئی ایم دن اوبجیکٹیو نہیں ہوتے قرآن نے ہی اس امت کا اوبجیکٹیو بتایا کہ اوبجیکٹیو ہے کیا یعنی یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کلیکٹیو ذمہ داری ہے تم ہو بہترین امت تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے لائے گیا ہے یہ بہت امپورٹن برڈ ہے امت کا لفظ استعمال کرتے ہی یہ کہا گیا اخرجت لن ناس تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لئے لائے گیا ہے اگر دنیا کے تمام انسانوں کے لئے بھلائی کا کام نہیں کیا تو امت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو کہتے رہیں اللہ کی فیرس میں امت میں شمال نہیں ہوگا اگر دنیا کے انسانوں کے بھلائی کے لئے نہیں نکلے یہ بہت امپورٹن برڈ ہے سب سے پہلا لفظ استعمال یہی کیا ہے دیکھیں ایک بہت اہم اصول دیا ہے قرآن میں بہت اہم اصول ہے یونیورسل ہے یونیورسل پرنسپیل جو انسانوں کی بھلائی میں استعمال ہوتی ہے جو چیز وہ زمین پر رہتی ہے جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کریں گے وہ رہیں گے باقی ہٹ جائیں گے زمین پر ٹھہرتی وہی ہے وہی اشیاء ہیں وہی چیزیں ہیں وہی لوگ ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے اور پھر یہی امت کا منشور قرار دیا گیا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے اگر یہ فرض انجام نہیں دیا تو امت نہیں رہے گی لیکن امت کو تو رہنا ہے اس لئے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں اور آخری رسول صلی اللہ آ چکے اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں تو امت تو رہے گی باقی پھر بھی امت کے اگر زیادہ تر افراد اس اصل فریضے سے غافل ہو جائیں چاہے نماز پانچ وقت کی پابندی سے پڑھتے ہوں بات یہاں پر ہو رہی ہے اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ نماز پانچ وقت پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دنیا کے انسانوں کے لئے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں اب امت ہوں گے نماز پانچ وقت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بندگی ہے وہ انفرادی ذمہ داری تھی انڈیویجول رسپانسیبیلیٹی تھی اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ ارگنیزیشن ڈیٹ ہو جائے گی ڈیٹ ارگنیزیشن اور اللہ اس ارگنیزیشن کو ڈیٹ نہیں ہونے دے گا اس لئے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگلی امت نہیں آئے گی تو پھر حل کیا ہے اگر لوگ چھوڑ دیں وحثیت مجبوئی کل ملا کر مجورٹی چھوڑ دیں ذمہ داری کو اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ امت کی اصل رسپانسیبیلیٹی تھی اس کو سمجھے ہی نہیں اور اللہ کو ڈیٹ بھی نہیں ہونے دینا مردہ بھی نہیں ہونے دینا اس تنظیم کو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اصل ذمہ داری سے مو موڑ لیں گے لوگ تو پھر اس کے بعد اللہ اور قوم کو لائے گا قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ بات کہی جیسے یہاں سور محمد میں جس کام کے لئے امت کو لائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا اور وہ ذمہ داری سے مو نہیں موڑیں گے وہ اپنا کام کریں گے موسیقی موسیقی